بات کرتے ہیں میں پکش میں بڑھتی بھوٹ کی کل مایابتی نے اکھلیش شعادت کو لکھر چوبھنے والا ٹوئٹ کیا تھا مایابتی کے اس ٹوئٹ نے یوپی کے سیاسی محول کو گرما دیا تھا بھاجبہ لگاتار مایابتی کے ٹوئٹ کے ذریعہ اکھلیش شعادت پر حملہ پر ہے تو اب پوری سپا اکسور میں مایابتی کو بھاجبہ کی بی ٹیم بتا رہی ہے مایابتی نے اکھلیش کو لے کا ٹوئٹ کیا تو یہ سوال پیدا ہو گیا کہ یوپی میں وپکش ستہ دھاری بھاجبہ سے لڑ رہا ہے یا آپس میں ہی ٹکڑا رہا ہے اور اگر آپس میں ہی ٹکڑ ہو رہی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے پورا پردیش جانتا ہے کہ مایابتی ایڈی سے بچنے کے لیے بھارتی جانتا پارٹی کی بی ٹیم بن گئی ہے جس پارٹی کے چار بار پردیش میں سرکار رہی اور جو پردیش کی چار بار مکہ منتری رہی اس کا بیدھان سوا کے اندر خالی ایک بیدھائک رہ گیا ہے پھر میں جرور کہنا چاہوں گا کہ یہ بی ٹیم بن کے کام کر رہی ہیں پہن جی جو مایابتی جی ان کا سممان ہے پر اس سمیں ان کو یہ لگتا ہے کہ جس طرح یہ چناؤں جو بیتا ہے بائیس کا بائیس کی ویدھان سوا کے چناؤں میں ہر ورگ نے بہن جی کے ووتروں کو نکار دیا بہن جی کے جو امیدوارد کے ان کو نکار دیا ان کو ایک بھی ووت نہیں ملا اب ان کو لگ رہا ہے کہ ان کی جمین کھسک رہی ہے اور اکلیس یادو جی کی تب سب امید کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اکھلیش پر مایابتی کے حملے ہمیشہ سے چوبھنے والے رہے ہیں کبھی مسلم ووٹر کو لے کر تو کبھی اکھلیش کی نیتیوں کو لے کر اور مایابتی جیسے ہی حملہ کرتی ہیں بہاجپا کے نیتا اکھلیش کے خلاف مورچہ کھول دیتے ہیں دیش بھر میں وپاکش کو ایک چھت کے نیچے لانے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن یوپی میں ایسا ہو پائے گا یہ ممکن نہیں لگتا کیونکہ مایابتی اکھلیش پر سیدھا حملہ کرتی ہیں اور سپا مایابتی کو بھاجپا کی بی ٹیم بتاتی ہیں جس بھرگ نے جس تپکے نے آپ کو اتنا بڑا نیتا بنایا ہوا تھا وہ ماننے بڑا کاسی رانگیوں نے کیا تھا کوئی رانگیت ضرور ہو گی اے بی پی گنگا کے لیے بیورو لیپورٹ اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی